بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلی میں ایک قوم رہتی تھی جس کو شہدے کہا جاتا تھا یہ لوگ شادیوں کے سیزن میں لڑکی والوں کے ہاں سے جہیز کا سمان اٹھا کر لڑکے والوں کے گھر پہنچاتے جس کا ان کو بہت کم معافظہ ملتا مگر یہ لوگ وہ خوشک قبول کر لیتے تھے اور باحفاظت سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر نقصان کے پہنچا دیتے تھے جیسے ہی شادیوں کا سیزن ختم ہوتا تو یہ لوگ مساجد کے باہر بیٹھ کر بیگ مانگا کرتے تھے ایک دفعہ ایک انگریز جمع مسجد دلی کی سیر کو آیا تو مسجد کے باہر بیٹھے ایک شہدے نے آگے بڑھ کر اس کو چمڑے کے جوتے پیش کیے اور اس کے جوتے بطور حفاظت اپنے پاس رکھ لیے کچھ تیر بعد جب انگریز مسجد سے باہر آیا تو اس شہدے نے اس کو اس کے جوتے واپس کر دیے اور اپنے چمڑے والے وصول کر لیے انگریز نے اس دور کے مطابق اس کو آنے دعا نے جوتوں کا کرایا جوتوں کی حفاظت کے عوض اسے ادا کر دیے اسی دوران پرس جیم میں رکھتے ہوئے اس کا پرس زمین پر گر گیا انگریز اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا جب شہدے کی نظر اس پرس پر پڑی تو اس نے پرس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا دوسرے دن صبح صویرے انگریز گاڑی لے کر جمعیمت سے دلی پہنچا ابھی وہ اپنے گاڑی سے اتر ہی رہا تھا کہ وہ شہدہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا صاحب یہ پرس آپ کا ہے انگریز نے کہا ہاں میں اسی کے فراش میں تو آیا ہوں انگریز نے پرس جب چک کیا تو اس کی تمام رکم اور دیگر چیزیں چون کی تون اس میں موجود تھی انگریز بہت خوش ہوا اور اس نے سو رپے بطور انام اس شہدے کو دینا چاہے تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا انگریز کو خیال آیا کہ اس میں چونکہ رکم بہت بڑی تھی شاید شہدے کو سو رپے کم لگ رہے اور وہ کم جان کر نہیں لے رہا انگریز نے ایک سو رپے اور نکالے اور اب شہدے کو دو سو رپے دینا چاہے تو شہدے نے کہا صاحب میں یہ رکم وصول نہیں کر سکتا انگریز نے پوچھا وہ کیوں شہدے نے جواب دیا صاحب اگر میں آپ سے یہ رکم دے لیتا ہوں تو کہیں آسمانوں پر آپ کا نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو تمہارے امتی نے میرے امتی سے ناجائز رکم وصول کی ہے تو آپ کے نبی کے سامنے میرے نبی کا سر شرم سے جھک جائے گا میرے سننے والوں دلی کا ایک غریب شہدہ آج دنیا کے تعلیمی آفتان نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ تم کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے آسمانوں پر تمہارے نبی کا سر تمہاری وجہ سے شرم سے جھک جائے اج نبی کا سر پاہ